السلام علیکم سٹوڈنٹس ہمارا نیا چپٹر ہے ہم سکن کے لئے استعمال کرتے ہیں اس کا تھوڑا سا انٹرڈکشن دیکھ لیں انٹرڈکشن وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس باڈی کی آوٹرک کورنگ ہے جو کہ اپی ڈرمیس اور ڈرمیس پہ مشتمل ہوتی ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس ملٹی سللل اور یونی سلللل گلینڈز بھی جو ہیں سکن کے اندر ہو سکتے ہیں آپ کے پاس اپی ڈرمیس کی بہت ساری موڈیفکیشنز ہوتی ہیں اپی ڈرمیس نیل، ہیئر، کلاس، ہوف، سکیل اور فیدرز اگرہ میں موڈیفائی ہو سکتے ہیں اور ڈرمیس آپ کے پاس صرف موڈیفائی ہوکے وہ ڈرمیس سکیل بنائے گا یہ سکن لیئر جو ہے وہ بناتا ہے تو اس سپٹر میں وہ کہہ رہا ہے کہ آپ تمام کی تمام موڈیفکیشنز بھی پڑھیں گے اور آپ جنرل اکاؤنٹ بھی اس کا پڑھیں گے ساتھ ہم یہاں پر ڈسکس کریں سکن آف ریڈ ایفٹ ریڈ ایفٹ آپ کے پاس یورو ڈیلز یعنی کہ سلیم انڈر کی فیملی سے تعلق رکھنے والا ایک انڈویجل جو ہے نوٹو فیتھیلمس اس کے جو ہے جو ہے جوو لائن سٹیج یعنی اس کی بلکل ینگ سٹیج ہے یہ ایکویٹک جو سٹیج ہے وہ ہم زیادہ یہاں پر ڈسکس کریں گے اس میں وہ کہتا ہے کہ آپ جب ریڈ ایفٹ کی جو ہے وہ اپیڈرمس ڈسکس کرتے ہو تو اپیڈرمس اس کی ملٹی لیئرڈ ہے گلینڈولر ہے یعنی کہ یہاں پر آپ کے پاس جو اپیڈرمس ہوگی اس کی بہت ساری لیئرز ہیں صرف ایک لیئر پر مشتمل نہیں ہے ملٹی لیئر ہے اور گلینڈولر ہے یعنی کہ اس میں گلینڈز جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں اس کے سیلز جو ہیں the columnar cell in the base آپ کے پاس جو ہے جو ہے جرمیل لیئر میں جو ہے column like لمبے cell ہیں وہ موجود ہوں گے جس میں جو ہے وہ constantly جو ہے مارٹسز ہوتی رہتی ہے مارٹسز آپ کو پتہ ایک سل سے دو میں ڈوائیڈ ہونے کا جو ہے وہ ذریعہ ہے سلڈویئن کی ایک فارم ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ مارٹسز ہوتی رہتی ہے جس کے وجہ سے سرفیس والے جو سل ہیں وہ ریپلیس ہوتے رہتے ہیں نئے سل سے پرویفیشن وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس بیسل لیئر میں ہوتی ہے جو کہ outer cells کو باہر کی طرف جو ہے وہ پوش کر دیتی ہے نیچے جو ہے وہ سل کی مارٹسز ہو رہی ہے جس کی وجہ سے پرویفیریشن ہوتی ہے وہ سل کو باہر کی طرف پوش کر دیتی ہے جیسے ہی وہ سل جو ہے وہ باہر کی طرف پوش ہوتے ہیں وہاں پہ keratin جو ہے وہ آپ کے پاس سرفیس میں سنتسائز ہونا شروع ہو جاتی ہے keratin آپ کے پاس سپورٹین کا سٹیکچر ہے جو کہ انسلویبل ہے وارٹر کے اندر اور جو ہے وہ آپ کے پاس یہی سل جن میں keratin بننا شروع ہو جاتی ہے flattened squamous cells بن جاتے ہیں یعنی کہ flattened بڑے cells بن جاتے ہیں اور ان cells کو ہم کہتے ہیں کہ یہ keratinized یا cornified cell ہیں جن میں keratin جو ہے وہ بھر گئی ہے اس کا سٹیکچر جو ہے وہ تف ہو جائے گا انسلویبل وارٹر ہوگا اس کو ہم keratinized یا cornified cell ہیں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس glandular form بھی discuss کر رہے ہیں اور یہاں پہ آپ کے پاس keratinized اور cornified form بھی discuss کر رہے ہیں glandular form اس کی تب ہوگی جب یہ وارٹر میں ہوگا امفیبین سے تعلق اکھنے والا ہے تو اس کا life cycle جب ہم discuss کریں گے تو کچھ اس کا پانی میں ہوگا کچھ اس کا land میں ہوگا تو اس میں دونوں modifications پائی جاتی ہیں اگر یہ پانی میں ہوگا تو اس کے glandular cells جہاں وہ زیادہ active ہوں گے تاکہ اس کی body surface کو moist رکھیں پانی میں جہاں زیادہ dry اس کی skin نہ ہو سکے cornified یا keratinized structure اس کا فنکشنل ہوگا جب یہ outside of water ہوگا یعنی land پہ جی land پہ مجود ہوگا وہاں پہ اس کی skin کو tough ہونے کی ضرورت ہے خودری skin ہوگی تاکہ water کا loss نہ ہو اس کی adaptation جو ہے وہ land پہ اچھی ہو تو یہ دونوں چیزیں یہاں پہ ساتھ discuss کریں گے وہ کہتا ہے کہ جب بھی آپ کے پاس keratinization ہوگی cell جو ہے وہ ختم ہو جائے گا leaving cell نہیں ہوگا وہ cell die کر جائے گا due to keratinization اور اور پھر وہ کہتا ہے کہ ایفٹ میں cornified cells جو ہیں وہ آپ کے پاس surface پہ زیادہ لمبا عرصہ نہیں رہتے یہ آپ کے پاس تب موجود ہوں گے جب terrestrial time period جو ہے وہ گزار رہا ہوگا اور وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس جب terrestrial time میں ہوگا تو یہ کرتین والی جو layer ہے اس کی skin کی وہ زیادہ زیادہ cornified یا cratinized ہوتی جائے گی اور اس layer کو ہم stratum corneum کا نام دیتے ہیں یہ آپ کے پاس skin کا structure بنا دیا ہے اوپر آپ اپی پیلیم نظر آرہی ہے نیچے آپ درمس نظر آرہی ہے درمس میں لٹکتے ہوئے آپ گلین نظر آرہی ہے اور اس سے نیچے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہو milanophore جو ہے وہ پیگمنٹ پرڈیوس سیلز ہیں یا ایک structure ہے جس پیگمنٹ پرڈیوس ہوگا cornified سیلز آپ کو اپی درمس کے سرفس پر دکھا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں وہ کہتا ہے سکن گلینٹ جو فرم اپی ڈرمیس سیمپل ملٹی سیلللر سیک آپ کے پاس سکن گلینٹ جو ہیں اپی ڈرمیس سے بنیں گے ملٹی سیلللر ہیں یعنی بہت سارے سیلز پر مجتمل سیک ہے جو کے بلج انٹو ڈرمیس ڈرمیس کے اندر جو پول ساتھ سے گزر رہی ہوں گے اور گلینٹ کو اکسیجن وغیر دینے کے لیے اور ان کا جو ملٹی ویسٹ ہے اس کو اکٹھا کرنے کا ذریعہ ہے اور یہ گلینٹ کیا کرتے ہیں یہ آپ کے پاس ملٹس جو ہے وہ پرڈیوس کریں گے اور جب آپ کے پاس جو ہے وہ ایف جو ہے وہ ٹریسٹریل کنڈیشن ٹریسٹریل لینڈ پہ اپنی لائف سیکل کا حصہ گزار رہا ہوگا اس طوران جو ہے یہ ان ایکٹیو ہو جائیں گے ڈرمیس اف ڈرمیس ہم نے ڈسکس کر لیا ڈرمیس کیا چیز پہ مشتمل ہے وہ کہتا ہے کہ ڈرمیس آپ کا کنیکٹ ٹیشو پہ یعنی کہ ایسے ٹیشو پہ جو چیزوں کو واپس میں جو ڈرمیس رکھنے کا جو ہے ان ٹیشو پہ مشتمل ہے جس میں آپ کے پاس گلینڈ کی بیس کو سپورٹ کرتا ہے بلڈ ویسل کو لیمفیٹ نروز ہیں سمال نروز وہاں سے گزریاں ان کو سپورٹ کرتا ہے اور اس میں پیگمنٹ سلز بھی مجھوڑ ہوں گے لاروہ آپ کے پاس نوٹ اف تیلمس کا پانی میں رہتا ہے اس میں موکس گلینڈ ایکٹیو ہوں گے اور اپیڈیمس جو ہوں نہیں ہوگی کیونکہ ایک ویٹک اس کا لائف پیڈیو چل رہا ہے تو اپنے پاس گلینڈ سے ان کو زیادہ ایکٹیو رکھے گا اور یہاں پہ کرتنیزیشن یا کلینیفکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی تو وہ نہیں ہوگی پھر نیکس وہ کہتا ہے when they metamorph and assumes life on land as most of the skin glands become inactive جیسے ہی metamorphosis اس میں سٹارٹ ہوگی جو ہے وہ اپنے ٹائم پیٹرسٹیل والے لینڈ پہ پورا کرنا شروع کرے گا تو اس کے گلینڈ ان ایکٹیو ہو جائیں گے یہاں پہ آپ پاس سکن جو ہپی ڈرمس جو ہے وہ کرتنائز ہونا شروع ہو جائے گی اور جب تک جو ہے وہ لینڈ پہ آپ کے پاس رہے گا اس کی کرتنائزیشن جو ہے وہ زیادہ زیادہ بہتر ہوتی چلی جائے گی جب تک وہ لینڈ پہ رہے گا کرتنائزیشن ہوگی اور جب اس کا سیکشوالی مچھور ہوگا ریپروڈکشن کا ٹائم ہوگا یہ ایف جو ہے وہ واپس جلا جاتا ہے واتر کے اندر جب وہ مائی گی مائی گی مائی گی مائی 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 جنگی 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 دو بارہ سیکشوالی پیر نہیں ہوگی کیونکہ سنے اپنا لائف سائیکل جنگی پورا کر لیا ہے تو اس میں کہتا ہے کہ آپ لاروہ کی سکن دیکھو اس میں ریڈ ایف کی اور آپ بلکل اس کے سیکشوالی مچھور جب وہ واپس چلا جاتا ہے تب اس کی سکن دیکھو تو اس کی سکن فشیرز کی طرح ہوگی لیکن جب یہ ایمفیبین جو وہ ترسٹیل جو ٹائم فیس گزار رہا ہوگا تب اس کی جو ہے وہ ریپٹائل سے ملتی جلتی جو ہے وہ سکن ہوگی ایمفیبین کتنا کس سکن ہوگی جس میں کونیفکیشن آپ کو نظر آئے گی